بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سولر پینل دکھاتا ہوں جس کے ساتھ اگر ہم سو وارٹ کا بلپ ڈائریک لگانے تو وہ گلو ہو جاتا ہے اور اچھی بلی روشنی دیتا ہے چونکہ ہم صرف ٹیسٹنگ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں دن کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو سولر پینل ہے یہ اوریا کمپنی کا ہے اور اس کے اگر آپ وولٹیجز دیں گے تو یہ ایک سو بیس وولٹ ہمیں دے رہا ہے اور یہ جو اوریا کمپنی ہے یہ ہے تیوان کی میڈن تیوان ہے یہ ایک سو بیس وولٹ کا ہے ایک ایمپیر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم یہ ایک ایمپیر شارٹ سرکٹ پہ دے گا تو جب ہم اس کی ایمپیر چک کرتے ہیں تو یہ ون پوائنٹ ٹو فائف ایمپیر دے رہا ہے تو چونکہ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں پشاور میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہاں پہ پچھلے سال یعنی 2019 میں اس کا بہت بڑا بزنس ہوا تھا کافی سارے لوگوں نے یہ انسٹال کیے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سستے تھے یہ ڈھائی ہزار میں آپ ایک سو بیس وولٹ کا سودر پینل لے سکتے تھے آج میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں جو باقی ہیں وہ بھی اس کی پیمنٹ ہو چکے ہیں کسی نے لے لئے ہیں تو فرد جب آگے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چائنہ سے منگوا رہے ہیں اور بات چل رہی ہے جیسے بات بن جائے گی تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھی کوالٹی کے سولر پینلز ہیں لیکن اس میں بھی بہت بڑی خامی ہیں اور اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو اس وی بھی ایک جرمن کمپنی ہے جو اس کے سرویسز پرویٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ پچھلے سال میرا کانٹیکٹ بھی ہوا تھا اور ان سے ایمیل پر بات ہوئی تھی چونکہ میں لینے کے خواہش منتا اور لینا چاہ رہا تھا لیکن ان کی سرویسز پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نہیں لے سکا تو جو اصل کہنے کی بات ہے جس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ مقصد میرا یہ ہے کہ جو سولر پینلز مہنگے ہوتے ہیں وہ ویسے مہنگے نہیں ہوتے ان میں خاص بات ہوتی ہے تب ہی وہ مہنگے ہوتے ہیں ان کی جو منفیکچرنگ ہے وہاں پہ جو میٹیریل وہ یوز کر رہے ہیں جو سیفٹی یوز کر رہے ہیں اس کے لئے جو ایکسپرٹس ورکرز ان کے پاس ہیں جو ٹکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر آ رہی ہے اور اس پہ جو ایکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تب ہی اس کے پرائس بڑھتے ہیں ہم مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس کافی سارے اپشن ہوتے ہیں سستے سولر پینلز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی دیکھیں فینشنگ اس کی دیکھیں اس کی جو فریم ہے وہ دیکھیں اس کی جو کنڈیکٹیو سٹرپس اس میں یوز ہوئی ہیں اس پہ اگر آپ نظر ماریں تو آپ کو صحیح طرح واضح ہو جائے گا کہ بلکل اس میں فرق ہے جو ایک گریٹ سولر پینلز ہیں ان میں بھی اور اس میں بھی تو جو لوگ ڈی سی سٹ اپ کے لئے لیتے ہیں فر ایکزمپل گر کے یوز کے لئے وہ لیتے ہیں اور اسے ڈی سی فین چلاتے ہیں ڈی سی لیٹ سو سے چلاتے ہیں اور ان کو دو تین ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ بغیر وارانٹی کے لے لیں لیکن جنہوں نے پورا سٹ اپ بنانا ہے جنہوں نے انورٹرز لگوانے ہیں اور اس سے اپنے گر کے پورا سسٹم چلانا ہے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک گریٹ سولر پینلز لیں جو کلاسی ہیں وہ بلکل بھی نہ لیں تاکہ آپ اگر خرچہ کر رہے ہیں تو توڑا سا اپنے اس کو توڑا سا مزید کر لیں توڑا سا زیادہ خرچہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ بے فکر رہیں گے اور آپ کی جو پیسے ہیں وہ صحیح جگہ پر لگ جائیں گے آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اصل جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس سولر پینلز کی طرف دیں گے تو یہ بلکل تین ہے اور آپ اگر نیٹ پر بھی چک کریں تو ان کی یہ کوالیٹی تین ہے تین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو شیلٹ یوز ہوئی ہے جو گلاسز یوز ہوئی ہیں تو وہ ایک ہی لیئر میں یوز ہوئی ہیں یعنی ایک فرنٹ پہ ہے ایک بیک پہ ہے اور اس میں مزید لیئرز انہوں نے نہیں ڈالی یعنی اس کی اس لحاظ سے سیفٹی نہیں ہے تو جن سولر پینلز کی سیفٹی ہوتی ہے اس میں کئی لیئرز میں یہ بنتے ہیں اور ہر لیئر کی اپنی ایک اس کا فائدہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فریم ہے گلاس ہے ان کیپسولینٹ ہے پھر سولر سیلز ہیں پھر ان کیپسولینٹ ہے اور پھر اس کے بعد بیک شیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں وہ کمپنی لگاتی ہیں اور اچھی کولٹی کے گلاس بھی یوز کرتی ہیں فریم بھی یوز کرتی ہیں جن کے پاس ایکسپرٹس وارکرز ہوتے ہیں اور جن کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایڈوانس ہوتی ہیں اور وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ کیوسی پاس پرادکٹس آپ کو لا کے دے رہتے ہیں اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ پھر سستے دام پہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں لیکن ان میں وہ کولٹی پھر نہیں رہتی وہ پرفارمنس اس کی نہیں ہوتی اور اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ بھی اتنا نہیں رہتا جتنا کہ اس کو چلنا چاہیے تو اگر آپ منفیکشن کے حساب سے سوزر پینل کو دیکھیں تو اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہیں تو اس کی پرائس صرف وولٹ اور ایمپیر پہ نہیں ہے سل شاید وہ ٹھیک طرح لگا دیں وہی والے سل لگائیں جو ایک اچھی کمپنی لگا رہی ہے تو اس کے وولٹیجز اور ایمپیر تو اس وقت بلکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے لیکن اگر اس کے فرنٹ والے گلاسز ٹھیک طرح نہیں ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ دن لے ہو سکتے ہیں اور اس کی پرفارمنس پہلے جیسے نہیں رہ سکے گی تو اریا اچھی کمپنی ہے اس کا اچھا سٹینڈرڈ ہے لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں وہ سیفٹی نہیں ہے شاید ان کے لیے تیوان والوں کے لیے یا جرمنز میں جو انوائرمنٹ ہے ان کے لیے یہ ٹھیک ہو لیکن جو ہماری انوائرمنٹ ہے یہاں پہ تفان آتے ہیں یہاں پہ جالہ باری ہوتی ہے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں یہ چیز شاید ناکام ہے تو ابھی جن لوگ انہیں انسٹال کیے ہیں اور انہوں نے پراپر مانٹنگ کی ہے تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ خوش ہیں ان کی پرفارمنٹ بھی ٹھیک ہے انہوں نے انورٹرز لگائے ہیں بیس بیس تیس تیس سولر پینلز انہوں نے لگائے ہیں کیونکہ ایک چیز اگر ڈی آزار میں آپ کو ایک مل جاتی ہے اور وہ سو وارٹ کا ہو تو وہ ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے اور زیادہ وہ لے لیتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بورنگ ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو اس کو ڈس لائک کر کے بے شک کمنٹ میں بتا دیجئے گا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اور اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ سے پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ